بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جس کا ٹاپک ہے ڈرائنگ انسٹرمنٹس جب بھی آپ جی سی ٹی میں یا کسی بھی ٹیکنیکل کالج میں پولی ٹیکنیک میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو ڈرائنگ انسٹرکٹر حضرات آپ کو کہتے ہیں کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈرائنگ انسٹرمنٹس کے ساتھ آپ حاضر ہوں اور ہم شیٹ تیار کریں گے تو وہ حضرات آپ کو اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے کہ وہ کون سے انسٹرمنٹ ہے جو آپ پرچیز کریں مارکٹ سے اور کون سے ایسے انسٹرمنٹس ہیں جن کے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ وہ پرچیز تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی تین سال تک ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جو آج کے لیکچر میں میں آپ کو انسٹرمنٹس دکھاؤں گا یہ وہ انسٹرمنٹ ہے جو ایک سٹوڈنٹ کے پر لازمی ہونے چاہیے اور جو تین سال آپ کی ڈرائنگ ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکینیکل ٹیکنولوجی میں اس سے باہر نہیں آئے گی اور یہی انسٹرمنٹس کو استعمال کرتے ہوئے آپ تمام طرح ڈرائنگز بنائیں گے تو آپ ان کو جانیے اور اپنے ماں باپ کا جو قیمتی پیسہ ہے اس کو بچائیے فضول قسم کے ایکسٹرمنٹ خرید کے صورت میں جو آپ نقصان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے پیسوں کا تو وہ بچ سکے لیکچر پر بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے مکینیکل ورڈ ٹیکنولوجی کونسپٹ کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے سب سے پہلے فرنچ کرو یہ فرنچ کروز ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ شکل کے اندر یہ چاہیے ہوتے ہیں آپ کو یہ کسی بھی قسم کے کروز آپ نے بنانے ہو آپ نے ایلپس بنانا ہو پیرابولا، ہائپربولا، ہیلکس اس طرح کی جو ڈرائنگ، سائیکلائیڈ، سائیکلون اس طرح کی جو ڈرائنگ آپ ڈرائنگ کرتے اس کے اندر جو آپ کروز ڈرائنگ کرتے ہیں یا آپ کیم فالور میکنزم کی جو کیم کی پروفائلر، ڈرائنگ کریں گے اس کے اندر یہ فرنچ کروز کی آپ کو زورت پڑے گی یہ چار کے سیٹ میں بھی ملتے ہیں تین کے سیٹ میں بھی آپ کو ملتے ہیں پھر آتی ہے آپ کے پر کمپس کمپس کے اندر کافی قسم کی کمپسس مارکٹ میں آویلیبل ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ ایک باکس لے لیں کمپس کا جس کے اندر آپ کا کمپس ہوگا آپ کا ڈیوائیڈر ہوگا لینٹھنگ بار ہوگی ٹھیک ہے اس کے اندر چھوٹا مکینیکل کمپس بھی ہوگا جس کو آپ اس پر فکس کرتے ہیں شاپنر ہوگا اس کے سکے ہوں گے اور ریزر ہوگی اس کے اندر آپ کی ٹھیک ہے جی ڈیوائیڈر اٹیچمنٹ ویسے الگ سے بھی ساتھ دی بھی ہے اس کے ساتھ تو یہ آپ کا کمپس ہوگا جو آپ کو چاہیے ہوگا جس کے آپ سرکل ڈراغ کریں گے آرکڈ ڈراغ کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہے پھر ہے سیٹ سکوئر سیٹ سکوئر یہ دو سکوئرز ہوں گے جس کے اندر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو تھرٹی اور سکسٹی والا ملے گا مطلب یہاں سے ڈراغ کریں گے تو تھرٹی اور سکسٹی تو یہ والا آپ کو چاہیے ہوگا اس کے مدد سے آپ لائنز ڈراغ کریں گے ٹھیک ہے آرتوگرافک پروجیکشنز بغیرہ آپ اس سے ڈراغ کریں گے آئیسومیٹری ڈرائنگ کیویلیر کیونیٹ اس کی مدد سے آپ ڈراغ کریں گے یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ٹی سکوئر ہے ٹی سکوئر مدر آف آل انجنئنگ انسٹرومرز کلاتا ہے اس کے بغیر تو کوئی ڈرائنگ کا وجود ہے ہی نہیں تو یہ آپ کو خریدنا ہے اس کو خریدنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا اندر خیال لکھنا ہے کہ یہ جو اس کا بلیڈ ہے اور جو اس کا گائیڈ ہے اس کا جو اینگل ہے آپس میں وہ پورا نائنٹی ڈگری کا ہونا چاہیے اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو ٹیبل پہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ بلکل سلائٹ کر کے دیکھیں گے اگر تو یہ ٹیڑا ہے اس کا یہ بلیڈ ٹیڑا ہو جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے بعد میز کے کنارے کے ساتھ تو وہ ٹی سکوئر آپ کو نئی لینا ڈرائنگ بورڈ ہے یہ آپ کو وڈن بورڈ ملے گا تو اس کے آپ نے کنارے لازمی چیک کر لینے ہے کہ بالکل رائٹ اینگل نائنٹی پہ ہونے چاہیے اور یہ ٹیڑے نہ ہو کسی اینگل پہ بلکل سٹریٹ ہونے چاہیے یہ اینگل یہ ڈرائنگ بورڈ آپ کو چاہیے گھر میں آپ شیٹ بناتے ہیں ہر وقت تو آپ کالج میں نہیں بنا سکتے تو یہ آپ کو چاہیے پینسلز ہیں پینسل کے اندر بہت ساری پینسل ہیں یہ اس کے اندر جو آپ کے دائیں ساہت پہ دکھائی گئی ہیں تو یہ مختلف گریڈز کی پینسل ہیں اب یہ تمام پینسل ہے آپ کو وہ تھوا دیتے ہیں جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں مارکٹ کے اندر وہ آپ کو ایچ بی کی بھی دے دیتے ہیں سکس بی کی بھی سیون بی کی بھی تو آپ کو اس کے اندر اتنے سارے گریڈز کی پینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ایک ایچ بی کی پینسل لیجیے ٹو ایچ کی پینسل لیجیے یا ٹو بی کی پینسل لیجیے بہت ہے آپ کے لیے اگر آپ اس تمام پینسل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی پینسل لے لیے سا کلچ پینسل کہتے ہیں یہ ایک پینسل اس تمام پینسلوں کا نیمل بدل ہے اس کے مختلف سٹوک سے مختلف اینگل سے مختلف آپ کی تھکنس کی لائنز ڈراؤ ہو جاتی ہیں شروع میں تو میں اس کو رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ بچے جو سے ہیں وہ زیادہ پریشر ڈالتے ہیں جس سے اس کے سکہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ یہ والی پینسل میں سے آپ صرف HB کی لے لیجیے 2H کی 4H کی اب اس کے اندر آپ کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ HB سے نیچے والی سائٹ پر 1B, 2B اور 3B, 4B پہ آتے ہیں تو یہ اس کا جو سکہ ہے وہ موٹا ہوتا چلا جاتا ہے یہ موٹی لائن لگائے گا لیکن جب آپ جیسے ہی آپ HB سے اوپر کی جانے 2H کی طرف 4H, 6H کی طرف جاتے ہیں تو یہ سکہ بریق ہوتا چلا جاتا ہے یہ بریق لائنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کانسٹرکشن لائنز بغیرہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال لگنا ہے پینسل خریبتے ہوگتے ہیں سینڈ پیپر ہے جس کے اندر آپ کمپس کا بھی سکہ ڈراؤ کریں گے آپ شارپ کریں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ کا کمپس کے لیے بھی آم پینسل کے لیے بھی سکہ شارپ کرنے کے لیے استعمال ہوگا سینڈ پیپر اریزر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے اچھی کالٹی کا شارپ نر آپ کے پاس اچھا والا ہونا چاہیے اور ٹیپ ہونے چاہیے جس سے آپ شیٹ کو آپ باندھیں گے اپنے ڈرائنگ بورڈ پہ تو یہ آپ کے انسٹرومنٹس ہیں ڈرائنگ جو آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے کسی بھی قسم کی ڈرائنگ بنانے کے لیے تو یہ آج کا چپٹر ہے اس کے اندر اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ کوئی سے تین ڈرائنگ انسٹرومنٹس کے بارے میں لکھیں تو آپ نے ان کے بارے میں سے کوئی سے تین کے بارے میں لکھنا ہے ان کا استعمال اور ان کی تصویر لازمی بنانی ہے آپ نے تو آپ کو انشاءاللہ پورے مارکس ملیں گے نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ کورس ورک کے حوالے سے نہیں ہے نیکسٹ لیکچر جو میں نے بنانا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس میرے سے سوال کر رہے ہیں کہ میکینیکل انجنرنگ میں آنے سے پہلے کن باتوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کن باتوں کا پتا ہونا چاہیے اور بہت سارے لوگ میکینیکل انجنرنگ کے بعد بھی بے روزگار کیوں ہوتے ہیں تو وہ دو سے تین لیکچرز ہم اس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے انجنرنگ کو تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال لکھئے اور چینل کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کے جئے اللہ حافظ